لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکمات جاری کیے کہ چوزی پرویس لائی کو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ایجنسی اب گرفتار نہ کرے تیپ کوزہ پاکستان کے ٹاپ کے قانوندان ان کے ساتھ گاری میں موجود تھے عدالت کے حکمات تھے کہ پولیس انہیں سیکیورٹی میں ان کے گھر چھوڑ کر آئے مگر ہوا یہ کہ وہ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئے تو اسی پولیس کی سوالتکاری میں سویت قبروں میں لوگ آئے چوزی پرویس لائی کو اٹھایا گریبان سے پکڑا گچیتا تامو سے پکڑا اور ایک ڈالے میں پھینکا اور لے گئے صدر پاکستان تحریک انصاف چوزی پرویس لائی کو عدالت کے حکمات کے باوجود ریلیف دینے کے بجائے انہیں گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکمات جاری کیے کہ چوزی پرویس لائی کو کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ایجنسی اب گرفتار نہ کرے انہیں رہا کر دیا گیا ہے چوزی پرویس لائی میڈیا پر آئے اللہ کا شکر ادا کیا اور بڑے اچھے ویجولز نظر آئے لطیف قوضہ پاکستان کے ٹاپ کے قانوندان ان کے ساتھ گاری میں موجود تھے عدالت کے حکمات تھے کہ پولیس انہیں سیکیورٹی میں ان کے گھر چھوڑ کر آئے مگر ہوا یہ کہ وہ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئے تو اسی پولیس کی سوالتکاری میں سفید کپنوں میں لوگ آئے چوزی پرویس لائی کو اٹھایا گریبان سے پکڑا گچیٹا تاؤں سے پکڑا اور ایک ڈالے میں پھینکا اور لے گئے یہ تظلیل امیز جو ایک رویہ تھا یہ انتہائی افسوسناک تھا چوزی پرویس لائی سابق وزریعالہ پنجاب ہے پاکستان کے ایک تگڑے سیاسی غندان کے سربراہ ہیں جبکہ چوزی پرویس لائی ایک پاکستان کے عزتدار پولٹیشن ہے کسی بھی سیاسدان سے چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو وہ سیاسی جماعت اخلاقی طور پر کتنی بھی گری ہوئی کیوں نہ ہو وہ سیاسی جماعت کتنی بھی کرپٹ کیوں نہ ہو وہ شخص اخلاقی لحاظ سے کتنا بھی پستی کا اشکار کیوں نہ ہو بالاخر وہ انسان ہے اس انسان کی تظلیل کسی کو اجازت نہیں کرنے کی جبکہ عدالت کے حکمات کے باوجود عدالت کے حکمات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا اور پھر چودری پرویزلائی کو تین ایم پیو کے تحت گرفتار کرنا بتاتا ہے کہ اس وقت اداروں کا موڈ کیا ہے اس وقت ان کا بہیوئر کیا ہے اور اس وقت وہ کس قدر شدید غصے میں ہیں ایک طرف چودری پرویزلائی کی گرفتاری دوسری جانب ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ پولیشز واضح ہو جاتی ہیں کہ جو پہلے تھے انہی کی لیکسی کو لے کر آگے چلیں گے جنرم باجبہ نے کہا تھا کہ میں گمنام ہو جاؤں گا مگر میری لیکسی یہاں پر قائم رہے گی یہاں پر مجھے فالو کرنے والے قائم رہیں گی میری ایڈیالوجی کو فالو کیا جائے گا جنرم باجبہ کی ایڈیالوجی کو فالو کیا جاتا ہے سیاست دانوں کو تشدد کر کے اگر توڑ نہ پائیں تو پھر ان کی تظلیل کر کے انہیں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انتہائی افسوسنا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سابق وزراء آزموں کو بھی اسی طرح تظلیل کی گئی انہیں بھرکے پہنائے گئے انہیں گسیٹا گیا انہیں تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا گیا انہیں بکھا رکھا گیا انہیں زمین پر گندے واش رومز میں بند کیا گیا مگر یقین کریں یہ سیاست دان آج بھی قائم ہے یہ سیاست دان آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ سیاست کاریں یہاں پر مخدوم جوید حاشمی جیسے لوگ بھی ہیں جنہیں برف کی پٹیوں پر باندھیا جاتا تھا ان کے جسموں کو فالج ہو گیا مگر وہ پھر بھی سٹیبل ہیں وہ پھر بھی لان رہے ہیں وہ پھر بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ ظالم وہ ظلم کرنے والے وہ جابر گائم ہو چکے ہیں وہ دنیا میں چلے گئے ہیں اور داستانوں میں ان کی داستان بھی باقی نہیں ان کا نام اگر کوئی یاد کرتا ہے تو ایک ظالم اور جابر ڈکٹیٹر کے لیے استعمال کرتا ہے موجودہ دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس قدر ایک فستائیت کا دور قائم کر دیا گیا ہے ایک فستائیت کا نظام قائم کر دیا گیا ہے یقین کریں اس نظام میں جان نہیں ہے اس نظام میں دم نہیں ہے اس نظام میں کوئی دکھ نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہ صرف لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں گرفتار کر کے ان کی تضلیل کرتے ہیں اور تضلیل کر کے وہ لوگ پاکستانی آئین اور کارڈون کو فالو کرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں یہ پھر گرفتار کرتے ہیں وہ پھر باہر نکل آتے ہیں یہ ایک انتہائی محدود دور ہے اس محدود دور میں یہ جتنی بھی طاقت کا استعمال کریں گے جتنی بھی اپنی یہ زور ازمائی کریں گے یہ ساری چیزیں ان کے گلے میں پڑے گی آپ نے دیکھا عمران حان کو گورنمنٹ سے نکالا وہ خطرناک ہوا اسے گرفتار کیا وہ اور خطرناک ہوا اس کو سزا سنائی ملک میں معیشت کا بیڑا گھر گو گیا آپ اس وقت ٹکنومیکل کرائسز میں تاخل ہو چکے ہیں آپ کے ملک میں اس وقت کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں آپ کی نوجوان اصل اس وقت ملک چھوڑ کر بھگنے کو تیار ہے آپ کے اس وقت ویزا سینٹرز میں آپ کی جیریز میں اس وقت آپ کے پاسپورٹ آفیس میں تلدرنے کی جگہ نہیں مگر آپ کی اکل پتہ نہیں کہاں گاز چرنے چلی گئی ہے آپ کو یہ خیال نہیں آرہا کہ آپ اپنی اناکی تسکین کے لئے اس ملک کا پیڑا گھر کر رہے ہیں اور آج جو پرویز علائی کے ساتھ آپ نے تضلیل امیز رویہ اختیار کیا وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت کون سی ذہنی ایک قیفیت میں موجود ہیں اور کس سوچ کی کاسی کریں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دیر زیادہ کیار کیے گا پاکستان کے اب سوسراک سیاسی منصر رحمہ سے مجھے فالو کرتے رہیے گا اب تک بروقت خبریں اور اپ ڈیٹس پہنچتار ہوں گا اجازہ دیجئے اللہ نکی پان